بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویلوگ 2 کے ساتھ 02 کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا دن بہت زیادہ خوبصورت تھا صبح نماز پڑھ کے قرآن مجید پڑھ کے تھوڑا سا ریسٹ کر کے میں جب گھر سے باہر نکلا تو دیکھا موسم بہت زیادہ پیارا تھا بڑا زبردست قسم کا موسم ہو رہا تھا تو میں نے مختلف جگہوں پر جانا تھا تو میں نے سوچا کہ آج جو ہے نا وہ بائک کروا لیتے ہیں گاڑی وغیرہ کا جانے کا دل نہیں کر رہا تھا میں نے دیکھا باہر نکلا تو یہ گنے کا جوس تھا دل کر رہا تھا گنے کا جوس پینے کو لیکن مکھیاں یہاں بہت زیادہ تھی اتنے میں جو ہے وہ رائیڈر آ گیا رائیڈر آ گیا میں بائک پہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا بائک رائیڈنگ کرتے ہوئے دل بڑا جو ہے نا وہ خوشگوار ہلکی ہلکی ہوا چاہ رہی تھی اور بڑا زبردست قسم کا مزہ آ رہا تھا آج ناشتے میں دہیں اور انڈا تھا دو انڈے اور تھوڑی سی جو ہے وہ دہیں تھی آج چوچوں سے بھی ملاقات نہیں ہو سکی دو تین جگہوں پہ جانا تھا اور آج پورا دن جو ہے وہ گرمی میں ہی گزرنا تھا اور ساتھ میں اس بائک رائیڈر کے ساتھ بائک رائیڈنگ میں نے اس لئے پریفر کی کیونکہ گاڑی پہ بھی میں جا سکتا تھا اور جو ہے وہ اپنی بائک پہ بھی جا سکتا تھا لیکن میں نے اس رائیڈر کو پریفرنس اس لئے دی اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی دیں کوشش کریں کیونکہ یہ بچارے بڑے جو ہے نا بائک رائیڈرز ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ مدد فینینشلی طور پہ بچارے پڑیشان ہوتے کیونکہ بائک رائیڈنگ سے کر کے آپ بہت زیادہ پیسے نہیں کما سکتے دو ہزار پندرہ سولہ میں یاد ہے مجھے جب مجھے ایک دوست نے کہا اوے اوے کامی بائک رائیڈنگ میں بڑا پیسے یار تو کیا کر رہا ہے لوگ پندرہ سول دو ہزار پر روز کا کماتے ہیں میں نے کہا ہاں اچھا جی ایسے کما لیتے ہیں میں نے بڑی محنت کی بائک رائیڈنگ کے لیے میں نے سٹارٹ کر دی بائک رائیڈنگ اب تقریبا میری پہلی اور دوسری رائیڈ تھی تو مجھے ایک باجی جی جو ہے وہ ملی اور باجی جی جو تھی انہوں نے جب رائیڈ بک کی تو انہوں نے کہا جی میں نے فلان جگہ جانا ہے فلان جگہ جانا ہے تو بھائی آپ نے میرے ساتھ ساتھ جانا ہے میں بڑا ایکسائٹیڈ ہو گیا میں نے کہا اچھا جی چلیں باجی میں آپ کے ساتھ ساتھ جاتا ہوں باجی پیچھے بیٹھ گی باجی نے پوری اپنی جو ہے وہ ڈیورس کا قصہ اور اپنے ابو کی پینشن امی کی پینشن کو جوڑ کے گھر کے جو بھی حالات تھے وہ میرے ساتھ اسی طرح ہی بتاتی نہیں مجھے اور اس دوران ہم چھوٹ چھوٹی جگہوں پہ جاتے رہے کبھی پانی لینے جا رہے ہیں کبھی روٹیاں لینے جا رہے ہیں کبھی گھر کا سالن لے رہے ہیں اور میں اندر سے سوچ رہا ہوں لو جی آج تو بہت زیادہ پیسے بننے والے ہیں اور بائیک رائیڈنگ کے بعد جب میں نے تقریبا تین چار گھنٹے کے بعد میں نے دیکھا تو وہ دو ڈائی سو رپیہ بل بنا اور اس پہ بھی وہ جو ہے ان کے باجی کا کوئی کوپن لگا ہوا تھا تو ان کو ڈسکاؤنٹ مل گی اور مجھے جو تھا وہ تھرٹی پرٹی پرسنٹ جو کٹ کے بعد میں پیسے ملے دوسری ایک کہانی یہ تھی کہ میں نے موڈل ٹاؤن سے جو ہے وہ ایک بندے کو پک کیا اور رائیون روڈ پہ اس بندے نے جا کے قربانی کا گوشت دے کر آنا تھا ہم رائیون روڈ پہ موڈل ٹاؤن سے رائیون روڈ گئے اور پھر واپس آئے اور اس وقت بھی تقریبا کوئی بل بنا تھا ساڑھے تین چار سو رپے کا اب آپ خود سوچو کہ یہ بچارے اتنے لو مطبع پیسے کم پیسوں کے ساتھ یہ کیسے زندگی گزارتے ہوں گے تو کوشش کرو کہ جب بھی آپ اوبر کریم کسی بھی طرح کی بائیکیا کی سرویس استعمال کرو یار جو ان کا حق بنتے ہیں اس سے آپ ان کو زیادہ پیسے دو اتنی گرمی میں یہ بچارے ہر چیز کر رہے ہوتے ہیں لٹلی مجھے بڑا ان لوگوں کا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جس کا احساس کر سکتا ہوں میں کرتا ہوں میری کوشش یہ ہی ہوتا ہے میں احساس کر سکتا ہوں باقی اس ویڈیو کے نیچے کوئی بھائی آ جائے گا جس کو فری کوچنگ نہیں ملی ہوگی تو وہ ہمیں بولے گا پچاس لوگوں کو آپ فری کوچ کر دو اکاون میں بندے کو آپ فری کوچ نہیں کرو تو وہ کہتا جی فری کوچنگ ملتی نہیں ہمیں جھوٹا بہانا ہے خیرہ نہیں ہاؤ چھوٹے جی مٹی پاؤ آج کی تو پہر کے کھانے میں چونکہ میں جو ہے مفتلف طرح کے کھانے ہونے والے تھے تو میں نے کھانے میں کیا کھایا تھوڑا سا مٹن تھا اس میں سے چاول میں نے نہیں لیے مٹن پلاو بنا ہوا تھا میں نے تھوڑا سا مٹن کھایا اور ساتھ ڈیر سارا سلاد کھایا کیوں کیونکہ سلاد جو ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کھاؤ اور یہ بڑی بیس چیز ہے اور اس دوران جو ہے میں مفتلف لوگوں سے ملا مفتلف طرح کی اشیات تھی مفتلف طرح کے کھانے تھے مفتلف طرح کی جو ہیں وہ چیزیں تھی میں نے دیکھا کہ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں کھانے کو دیکھ کے پتہ نہیں وہ سوچتے ہیں کہ شاید یہی جو ہے وہ زندگی کا ان کی آخری کھانا ہے زیادہ کھانا جو ہے وہ ہماری صرف اور صرف بیماری ہے زیادہ کھانے سے انسان پریشان ہوتا ہے زیادہ کھانے سے انسان ڈپریشن میں جاتا ہے انزائٹی میں جاتا ہے اور میری کوشش یہی ہے کہ میں یار آپ کی میکسیمم ہیلپ کر سکوں آپ کی لائف کو ٹرانسفرم کر سکوں میں یہ ڈیلی و لوگ اس لئے بنا رہا ہوں کہ دیکھ لو بھائی میں کی کرنا میں پورا دن کی کرنا تو آڈے زین چاہی ہی آندھا ہوگا کہ پتہ نہیں ہو رہے اے دے کوئی کوشی گئے مجھے آپ سے زیادہ میند کرنی پڑتی ہے آپ کو پتہ ہے میں جب تک اپنی باڈی کو تھکاؤں مجھے نین نہیں آتی تو ان و لوگز کو بنانے کا مقصد سے وے گئی ہے کہ آپ کو میکسیمم جو ہے وے نس دی جائے میکسیمم آپ کو نالیج دیا جائے اور میکسیمم آپ کو موٹیویشن دی جائے اگین اس و لوگ ان و لوگز میں بھائی لیڈیز نہیں ہوں گی ویڈاؤٹ لیڈیز یہ ہوگا آپ اگر لیڈیز کے و لوگ دیکھتے ہو نا تو وہ صرف صرف آپ سوچو کہ اگر وہ بے غیرت ہے تو آپ کیوں کسی کی غیرت کو دیکھ رہے ہو یار نہیں دیکھو لیڈیز والے و لوگ جن گھروں کی جو عورتیں یہ دکھا رہے ہیں یار میں تو ایسے لوگوں پر ایسے مردوں پر تو ایسے بھی لانت ہے اللہ کے نبی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جاتے ہیں بیٹریز دس کے خود کو بھائی کام رکھو ہم تو غریب سے بندے ہیں سمپل سے بندے ہیں یہ ویڈیوز دیکھو ان سے آپ اٹ لیسٹ لرننگ والی ویڈیوز دیکھو ضروری نہیں کہ یہی دیکھو کچھ بھی دیکھو لرننگ والی ویڈیوز دیکھو جن سے آپ کو کچھ لرننگ ہو جن سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے میری پوری ویڈیوز میں دیکھو کہ میں کتنا کم کھاتا ہوں میری پوری ویڈیوز میں دیکھو کہ میں کتنا کم چلتا ہوں مطلب کتنا زیادہ چلتا ہوں میں واک زیادہ کرتا ہوں میں ایکسرسائز زیادہ کرتا ہوں بٹ یاد رکھنا یہ ساری ویڈیوز اگر آپ ان پر عمل نہیں کرو گے تو یہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیں گی میں نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ لوگ روتے رہتے ہیں پریشان ہوتے رہتے ہیں زندگی نہیں بدل رہی زندگی نہیں بدل رہی وہ خود کچھ بدلنے کے لیے کچھ کرتے ہی نہیں ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم صبح سے شام روتے رہتے ہیں روتے رہتے ہیں اپنے آپ کو پریشان کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال لیتے ہیں اچھا موسم آج بڑا ہی زبردست قسم کا تھا گرمی تھی کافی میں یہ نہیں کہوں گا گرمی تھی لیکن ہوا بڑی زبردست چاہ رہی تھی اور مجھے اس ویدر کو انجوائے کرنا تھا دیکھو چھوٹے چھوٹے مومنٹس کو میں ہمیشہ انجوائے کرتا ہوں میں ایسا انسان ہوں میں ذرا سی بات پر بھی خوش ہو جاتا ہوں مطلب مجھے ذرا سا کوئی چھوٹی سا کوئی لطیفہ بھی سنا دینا میں ہنسلن لگ پڑتا ہوں مجھے کوئی ذرا سی بھی اچھی بات کر دیں میرا سنس اف یومر بہت اچھا ہے میں ہستا ہوں میں کہتا ہوں نہیں یار ہماری سب سے بڑی گلتی ہے ہمیں لگتا ہے ہم مچور ہو گئے یقین کرو ہم مچور نہیں ہوئے ہم نونسنس ہو گئے ہم اپنے آپ کو بلا وجہی جو ہنسی خوشی والی باتیں بھی ہوتی ہیں اچھا اس میں لوجکس تلاشنا شروع کر دیتے ہیں and this is not good thing کہ ہمیں ہنسنا چاہیے ہر بات پہ ہنسنا چاہیے خود کو appreciate کرنا چاہیے ہر چیز پہ خود کو appreciate کرو جو چھوٹی سے چھوٹی چیزیں اللہ نے آپ کو دی ہیں ان نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرو ہر وقت ہنستے رو مسکراتے رو ہنسنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کھل کھلاتے رو اندر سے خوشی رکھو اندر سے اپنے آپ کے اندر motivation رکھو اندر سے اپنے آپ کے اندر جو ہے نا ایک طاقت رکھو energy رکھو خوش رو positive رو اور زندگی میں جو مزہ positivity کے ساتھ ہے نا یار وہ negativity کے ساتھ ہے ہے ہی نہیں ہے positivity آپ کی energy کو زیادہ 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 کرتی رہتی ہے جبکہ negativity آپ کی energy کو کم 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 کرتی رہتی ہے آپ دیکھ لیں نا جتنے بھی positive انسان ہوں گے وہ ہمیشہ آپ کو successful نظر آئیں گے اور جتنے بھی negative انسان ہوں گے وہ میں مانتا ہوں کہ وہ بھی کامیاب ہوں گے لیکن ان کی وجہ سے بہت سے لوگ ناکام ہو چکے ہوں گے ان کی وجہ سے بہت سے لوگ آگے نہیں جا سکتے ہوں گے اور ان کے relations بڑے جو ہے نا وہ disturbed ہوں گے کہ اس معاشرے میں آپ دیکھو زیادہ تر جو لوگ آپ کو ہیں وہ پیچھے جانے کو مطلب پیچھے کرتے رہیں گے یار یہ نہ کر یار وہ نہ کر میں نے ایک بندے کو کہا یار weight lose کرو اس بیچارے کو انہیں weight lose کرنے کے لئے کوشش کی اور اس کے دوست کہتے ہیں یار تینوں کی weight lose کرنے کی ضرورت ہے تینے تو ضرورت نہیں گے تو ہمیں پاگل ہی ہے تو ہمیں پاگلہ ترہ کوشش کردہ پہ وہ بیچارے کو اتنا demotivate کیا کہ اس نے دو چار دن تو کوشش کی پانچوے دن اس نے کوشش نہیں کی سو احمق ہم بھی ہوتے ہیں جو ہم کسی کو بتا دیتے ہیں اپنی life کو transform کرو کسی کے لئے نہیں اپنے لئے دیکھو اس دنیا میں جو سب سے زیادہ قیمتی ذات ہیں وہ آپ کے اپنی ذات ہیں اور اس دنیا میں سب سے زیادہ جس کو فائدہ دینا ہے آپ نے اپنے آپ کو فائدہ دینا ہے آپ نے اپنے مذہب کو فائدہ دینا ہے آپ نے اپنے ماں باب کو فائدہ دینا ہے آپ نے اپنی life کو transform کرنا ہے اپنے لئے کرنا ہے کسی اور کے لیے نہیں کرنا زندگی خوشیاں تب ہی دیتی ہے جب انسان اس کی قیمت ادا کرتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے میں اپنی زندگی میں خوشی لانے کے لیے میں پور سکون نین لانے کے لیے میں کتنی محنت کرتا ہوں کتنے کتنے گھنٹے میں جم میں زلیل ہوتا ہوں کتنے کتنے گھنٹے میں روڈو پہ زلیل ہوتا ہوں یار یہ زلیل ہی ہونا ہوتا ہے لیکن آپ سمجھو کہ یہ زلالت ہمیں کتنا فائدہ دیتی ہے ہمیں کتنا جو ہے نا وہ پوزیٹیو کرتی ہے کتنی اچھی زندگی ہے جسے ہم خود خراب کر رہے ہیں ہم خود اپنے لیے برباد کر رہے ہیں ایسا نہ کریں اس سے کسی اور کا کوئی فائدہ ہے یا نقصان نہیں ہے آپ کا فائدہ اور آپ کی کا نقصان ہے بس اپنے آپ کو وقت دیں یوں پورا دن جو ہے وہ سفر میں گزارنے کے بعد میں شام کو جب گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ شام ہو گئی تھی اب میں نے تھوڑا سا ریسٹ کرنے کی کوشش کی تھوڑا ریسٹ کیا اور نماز پڑھی اور پھر نماز کے بعد پھر مجھے کچھ کام جانا تھا اور جب میں کام جانے کے لیے باہر نکلا تو تھوڑا سا میں آگے گیا تو ایک بھائی نے اچانک سے آکے بائیک جو ہے وہ میرے پاؤں پہ چڑھا دی میرے کافی زیادہ چوٹ لگی پین ہو رہا تھا لیکن اٹس ہو کہ میں نے اس کو کچھ نہیں کہا میں نے اسے ماف کر دیا میں چاہتا تو اس کے ساتھ کچھ برا بھی کر سکتا تھا لیکن اصل مزہ اس چیز میں ہے کہ اللہ نے آپ کو پاور دی ہو طاقت دی ہو پھر بھی آپ کسی کو ماف کر دیں میں نے اس زخم پہ جو ہے وہ مرہم لگائی اور مرہم کے لگانے کے بعد میں نے رات کا کھانا کھایا رات کے کھانے میں کچھ بادام تھے اور سات دہیں تھا یہ میں نے پانی کا ایک گلاس پیا میں سیونٹی فائی پرسنٹ پانی ہمیشہ کھانے سے پہلے پیتا ہوں اس کے بعد میں نے بادام کھائے اور میں نے جو ہے وہ دہیں کھانا شروع کر دیا آج پورا دن مجھے چلنے کے بعد بھی اللہ کا شکر ہے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی تھی لیکن مجھے تھکاوٹ خود کو تھکانا بڑا ضروری تھا مجھے پور سکون نیند لینی تھی زخم بھی تھا درد بھی ہو رہی تھی لیکن میں نے کہا نہیں میں یہ کھانا کھا کہیں گے تو آگے سارا دن جو ہے وہ تباہ ہو گیا برباد ہو گیا کیوں کیونکہ آپ نے اپنی پریویس رات کی نیند کے لیے کوئی قیمت نہیں ادا کی تھی تو میں تو بھائی قیمت ادا کروں گا اچھی نیند کی ایک قیمت ہے وہ آپ کو ادا کرنی پڑتی اچھی باڈی کی ایک قیمت ہے اچھی سوچ کی ایک قیمت ہے میں نے کھانا کھایا شوز پہنے اور میں واک پہ نکل گیا ٹانگ تھوڑی سی درد ہو رہی تھی واک کرتے کرتے آہستہ تھی واک تھوڑی نارمل تھی واک کرنے کے بعد میں گھر آیا نماز پڑھی نماز پڑھ کے میں سو گیا اور میری الحمدللہ کر رات کی نیند اچھی تھی کیونکہ کر رات میں نے اچھی نیند کی جو ہے وہ قیمت ادا کی تھی عبادت بھی کی تھی اللہ کو بھی یاد کیا تھا اور اچھے کام بھی کیا تھا اور نماز بھی پڑھی تھی واک بھی کی تھی ایکسرسائز بھی کی تھی کیا آپ بھی اچھی نیند کے لیے اچھے سکون کے لیے اچھی لائف کے لیے قیمت ادا کر رہے ہیں اگر کر رہے ہیں تو اللہ آپ کو مزید ترقی دے اور اگر نہیں کر رہے تو پلیز اس کو ادا کرنا شروع کر دیں یہ بہت زیادہ ضروری ہے اپنا خیار رکھے گا اسلام علیکم اللہ حافظ